اسلام علیکم ناظرین ہاں آپ سب خیریت سے ہوں گے پولٹیکل ایکانومی دس ویک کے ساتھ اصد اجازبت نیا دور ٹی وی پر حاضر ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ جڑیں گے رضا رومی صاحب پاکستان کی ایکانومی اور اس کے گرد گھومتی ہوئی جو سیاست ہے اس کی اوپر بات کرنے کے لیے رضا رومی صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں انہیں نیا دور ٹی وی پر آپ دیکھتے رہتے ہیں صحافی ہیں جنرلسٹ ہیں تجزیہ نگار ہیں پولٹیکس اور ایکانومی پہ بہت گہری نگار رکھتے ہیں اور بہت سارے مختلف جریدوں اور اخباروں میں لکھتے بھی رہتے ہیں آپ ان کی رائے سنتے بھی ہیں اور آج اسی سے ہم مستفید ہوں گے آنے والے دنوں پہ بھی کوشش کریں گے کہ رضا صاحب ہمیں جوائن کرتے رہیں پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب جی ویلکم سلام تینکیو اصد گوڈ ٹو بی ویڈ یو تو کیا آج کے موضوعات کیا رکھیں آپ نے جی رضا صاحب ہمارے راؤنڈ اپ میں آج شامل ہے پرائیمارلی آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان منسٹری آف فائننس اور گورنمنٹ جو اس وقت نگوشیئٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ ابحام بھی پایا جاتا ہے چاہے مگوئیاں بھی ہیں گورنمنٹ کی اپنی سائٹ سے بھی کچھ سگنلنگ کی گئی جو بہت زیادہ پوزیٹیو نہیں تھی اور اس کے بعد میڈیا میں آپ نے دیکھا کہ اس کو بہت زیادہ اچھالا بھی گیا تو ایک تو اس کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا کہ کیا سینٹمنٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے اس سارے اپیسوڈ کو لے کے اور دوسرا جو پچھلے ایک ڈیڈ ہفتے میں ایک آنومی کے اندر کچھ میجر چینجز ہوئے جن میں سرے فیرست ہے پاکستان کے روپی کا اگینسٹ ڈیو ایس ڈالر ایک میجر میجر دی ویلویشن ہوئی تقریباً تیتیس روپے وہ گرا تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے بات کریں گے تو اگر آپ ریڈی ہیں تو آئی ایم ایف کی جو نیگوسییشنز ہیں اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ آنگوئنگ ہے تقریباً نو طریق تک آئی ایم ایف پاکستان میں رہے گا آپ جس طرح سے پلے آؤٹ ہوا یہ سب کچھ آئی ایم ایف نے کرسپس کے بعد آنا تھا تب تک ڈیسیمبر کا مہینہ گزارا گیا پھر جینویری میں وہ نہیں آئے اور آپ فیبیوری میں آئے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اتنا خوش نہیں ہے اکومت کی طرف سے بھی ایک آزا نیگٹیف سگنل آیا کہ تھوڑا سا ٹف ہے اس دفعہ کی نیگوسییشنز تو آپ کو کیا لگتا ہے چونکہ مجھ سے بہت لوگوں نے سوال پوچھا تو میں آپ سے یہی سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہوگا آئی ایم ایف کا یہ دورہ اور پاکستان کو وہ نائنٹ ریویو پہ جو پیسے ملنے ہیں وہ مل جائیں گے جی آسد تھانکیو فور در بیکگراؤنڈ دیکھیں آپ نے میرا تعرف کروایا ایکچلی میں خود بھی آئی ایف آئیز جو ہیں انٹرنیشنل فیننانشل انسٹیوشنز ان کا حصہ بھی رہ چکا ہوں لسال منیشن ڈیویلیپنٹ بینک میں کام کیا اور بات یہ ہے کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لنڈنگ انسٹیوشنز ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے پیسے بانٹنا اور پیسے دینا اور یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے چونکہ وہ آپ کی ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے کا ان کے پاس ایک وہ ٹارگیٹ ہوتا ہے اپجیکٹیو ہوتا ہے اور اس لئے وہ کنڈیشنز رکھتے ہیں یہ کنڈیشنالیٹی کا جو ہے تعلق یہ آئی ایم ایف تیس ٹالیس سال سے اس طرح کے پولیسی انسٹرومنٹس جو ہے لنڈنگ کے وہ اس نے ڈیویلپ کیے ہوئے ہیں اور یہاں بھی یہ ایت دی اینڈ اف دی دے یہ بالکل ہو جائیں گی مذاکرات کامیاب بھی ہو جائیں گے صرف یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پہلے حکومت جو ہے موجودہ اس کو یہ پرابلم آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے مشکل فیصلے کر کے اپنی سیاسی جو پوزیشن ہے اس کو خراب کرے دیکھئے نا ابھی ابھی آپ نے ذکر کیا ڈی ویلیویشن کا ڈی ویلیویشن جو ہے جو کہ ایک دن میں ہی ڈالر جو ہے پچیس تیس روپیہ پھر مزید گرا اور اس کے بعد اب ڈالر کتنا دو سو اٹھتر پہ کل کلوز ہوا ہے غالباً اور آج بھی اب یہ ایک دم اگر آپ دیکھیں تو یہ دو سو تیس تھا افیشل تو تھرڈی ون ریٹ تھا اور اب تو ایٹی تک یہ پہنچ رہا ہے تو ایک دم اتنی بڑی ڈی ویلیویشن جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے کیونکہ اس سے آپ کو پتا ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے اور کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ مہنگائی کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سب سے بڑا ان کے لیے الیکشن میں ایک مسئلہ بنتا ہے دوسرا جو پرابلم اس وقت جو آج میڈیا میں ریپورٹ بھی ہو رہا ہے وہ سرکلر ڈیٹ یہاں گردشی کرزہ جو ہے گیس کے حوالے سے اور بجلی کے حوالے سے اب اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بجلی اگر بنتی ہے سہتہ روپے کی یونٹیاں جو بھی تو اس کے لیے حکومت چارج کرتی ہے پینتیس چالیس روپے حکومت نے مائدے کیے میں انڈیپنڈنٹ پاور پروڈیوسر سے اور وہ سستے داموں پر بیچتی ہے سب سے جائز کرتی ہے جو گیپ آتا ہے وہ گیپ جو ہے وہ بڑھتے 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 سرکلر ڈیٹ میں خربوں روپے کا گردشی کرزہ جو ہے وہ پاکستان کے سر پہ آیا ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پہ ان کا کوئی اتفاق ہو جائے گا بلکل اتفاق ہو جائے گا آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پلان لے کر آئیے کہ آپ کس طرح سے آنے والے مہینوں میں دنوں میں اس معاملے کو ہینڈل کریں گے آپ کا مستقبل کا پلان کیا ہے وہاں پہ کچھ آئی تک ان کی آپس میں جو بات چیت ہو رہی تھی وہ آگے پڑھ رہی ہے جی ایسا جی رہنساہب تینکیو فور ای الیبریٹ ریسپونس بہت شکریہ آپ کا رہنساہب آئی ایم ایف نیچرلی میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا اور میں اس بات کی طرف آنا چاہتا تھا آپ کا وسیع تجربہ ہے ملٹی لیٹرلز کے ساتھ کام کرنے کا آئی ایف آئیس کے ساتھ کام کرنے کا تو ایسا کبھی ماضی میں مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ ہوا ہو کہ آئی ایم ایف ریویو کرنے آئے اور اس کے بعد ریویو کے بعد وہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے پیسے نہیں دینے کچھ چیزوں کے اوپر ڈیڈ لاغ بھی ہوگا ڈس اگریمنٹ بھی ہوں گے پر پیسے تو ہمیں مل جانے چاہیے کیونکہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ریویو کرنے ہی نہ آئیں کہ ایسا ڈسیمبر میں ہوا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات لازم ہوگی کہ ہمیں پیسے مل جائے جی دیکھیں بات یہ کہ آپ نے صحیح کہا کہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ ان سے پیسے مانگیں وہ نہ دیں وہ تو آپ اس میں جو ہے نا وہ جو میں نے ارز کیا کنڈیشنز کا ماملہ ہوتا ہے لیکن دیکھیں ایشو یہاں پہ کیا ہے ایشو سب سے بڑا یہ کہ اس پر جو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہوگی وہ ہو جائے گی یہ میرے خواہ سے ایک بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آئی ایم ایف آگے کہے نہیں چی میں آپ کو وان پوائنٹ وان جو بھی بلین ڈالرز ہیں وہ نہیں ہم آپ کو دیں گے وہ دیں گے لیکن ابھی اس میں ہوا یہ کہ تاخیر ہوئی ہے اور تاخیر اس لیے ہوئی ہے کہ جو ہمارے فائننس منسٹر ہیں ایساق ڈار صاحب وہ ایک سیاستدان ہے وہ نواز شریف کے سمدی بھی ہیں جو پی ایم ایل این جو کہ بڑی پارٹی ہے اس رولنگ کولیشن کی وہ اس میں ان کی اہم ایک رول بھی ہے آلموسٹ نمبر ٹو پرائم منسٹر کے بعد فائننس منسٹر کا جو سٹیٹس ہوتا ہے ماضی میں بھی ڈار صاحب کا یہ رائے جب وہ نواز شریف کے ساتھ کام کر رہے تھے مگر یہاں پر جو مسئلہ آڑے آ رہا ہے اصد وہ یہ ہے کہ جو تاخیر ہوئی ہے اس سے جو سگنلز گئے ہیں مارکٹس کو جو بے یقینی پھیلی ہے جو پوری آپ کو پتہ نا کہ پھر جو سرمایہ کار ہیں جو بزنسز ہیں آپ کی کرنسی مارکٹس ہیں وہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور اسپیشلی جو فورن ایکسٹینج کی جو ٹریڈنگ ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ افیشل ریٹ میں اور مارکٹ ریٹ میں بہت بڑا فرق تھا اس سے ہمارے ریمیٹنسز بھی گر گئے ریمیٹنسز جو گر گئے وہ بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے کیونکہ ریمیٹنسز ہماری ایکانومی کی لائف لائن ہے جو ہمارے لوگوں کو چلاتی ہے دیکھیں نا پاکستان کی جو ریاست ہے وہ تو عام لوگوں کے لیے کچھ خاص کرتی نہیں ہے غریب لوگوں کے لیے خصوصاً میڈل کلاس کے لیے وہ اس کا زیادہ وہ خود بھی اشرافیہ سے یا ایلیٹ سے تعلق ہوتا ہے اور ایلیٹس کا اس میں بڑا جسے کہتے ہیں نا ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کی گبرننس اور ایکانومی پہ صرف امیر لوگ طاقتور لوگ جو ہیں وہی فیصلے کرتے ہیں وہی الیکشن میں آتے ہیں وہی پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں وہی بیٹھ کے فیصلے کا سائن کرتے ہیں نیگوسیئٹ کرتے ہیں تو جو عام آدمی ہے جس کے خاندان والے باہر کام کرتے ہیں یو اے ای میں گلف ریاستوں میں یورپ میں وہ جو پیسے آتے ہیں سالانہ بیس سے تیس ارب ڈالرز اگر آپ اس کو جو بینکنگ چینل سے آتے ہو اور کئی زیادہ اس سے نون بینکنگ چینل سے آتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً یہ چالیس ارب ڈالرز میرا اپنا یہ ایسٹیمٹ ہے وہ آپ کا سالانہ آتا ہے باہر سے جو کہ ہاؤزورڈز میں جاتا ہے اور ہاؤزورڈ کنزمشن جو ہوتی ہے چاہے وہ لوگوں کے کھانے پینے کے اشیاں ہوں گھر کا سامان ہوں بچوں کی تعلیم ہو موٹر سائیکل خریدنا ہو اور چیزیں جو گوڈز ان سرویسز جو کہ آپ کنزیوم کرتے ہیں ریمیٹنسز جب نیچے گرے وہ بھی اس میں دنمنٹ کی تاقیر اس میں ان کو بالکل یہ میں سمجھتا ہوں مورد الزام صحیح ٹھرایا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کو اور ان کی فائنانس منسٹر انہوں نے تی دیر کیوں کی ان کو اگر یہ سٹیپس پہلے ہی اگر ڈالر نے دو سو اسی پہ دو سو اٹھتر پہ آنا تھا پچھتر پہنا تو لے آتے بھائی بلکہ ہر ہفتے اس پہ دو دو روپے اضافہ کرتے تھا پتہ لگتا کہ پہلی تو یہ بات ہے اور دوسرا یہ جو سبسیڈیز کا معاملہ جو اب مستہ یہ کہ آئی ایم ایف کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوتا تو ہے ان کو کیونکہ وہ کوئی نئی ادازہ تو نہیں ہے چالیس پچاس سال سے کام کریں دیکھیں نائنٹین ایٹیز سے آئی ایم ایف نے سنتر سے زیادہ ممالک میں جو ہے اپنے پروگرامز کی ہیں شاید اس سے بھی زیادہ فگر ہے اور وہاں جہاں جہاں وہ یہ پروگرامز کرتے ہیں اپنی جو جیسے کہتے ہیں نیو لیبرل یا نیو کلاسیکل فری مارکٹ تھیری کے حصول رائج کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ کریش ہی ہوتا ہے جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی ایک دم بڑھتی ہے غربت میں اضافہ ہوتا ہے گروتھ ریڈ نیچے ڈپ کر جاتا ہے سٹیک فلیشن جس کو ہم سٹیک فلیشن جس کو ہم کہتے ہیں آئی ایم ایف لیکن ہے وہ سٹیک فلیشن والا معاملہ ہے افریقہ میں دیکھئے لاتینی امریکہ میں دیکھئے ایزیا میں دیکھئے میڈلیس میں دیکھئے دیکھئے ایجپٹ جو ہے ہمارا کمپیرٹیو ایک جو کیس ہے وہاں بھی آپ نے دیکھا آئی ایم ایف کے پروگرام نے کیا تباہی پھیری ہے آجنٹینہ میں کیا انہوں نے کیا اور کئی آفریقن اکانومیز میں یہ مضمون بھی پڑھاتا ہوں انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ کا تو اس میں باقیدہ ہم آئی ایم ایف کی ساری پولیسیز اور ان کی کنڈیشنز دیکھتے ہیں اور ان کے جو نگیٹیو اثرات ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو بلیم کرنا آسان ہے کیونکہ کہ جی جیسے وہ ہمارے سازشی نظریہ ہوتا ہے نا کہ آئی ایم ایف یہ سب کچھ گوڑا ہے نا ہم نے تو کچھ نہیں کیا ایسی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیاں ہیں جو الیٹس جن کا میں نے ذکر کیا جو کہ یہاں پہ سب سے طاقتور ہیں وہ سارے پولیسی ان کے ہاتھ میں ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں ریاست سے آپ دیکھیں نا کہ وہ یو این ڈی پی کی جو ایک سٹیڈی ہے جس کا کہ بہت ذکر بھی ابھی ہوا حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ وہ اس کے مطابق ساڑھے سترہ ارب ڈالر یعنی کہ جو ہے وہ پاکستانی روپیز میں تقریباً ساڑھے چار ہزار ارب روپے کی مراہات لیتے ہیں اور وہ مراہات کون کون لیتا ہے وہ لیتا ہے انڈسٹری جو بڑی انڈسٹریل سیکٹر ہے ایکسپورٹرز اس میں شامل ہیں اس میں ریل اسٹیٹ سیکٹر شامل ہے جو کہ اس پہ ٹیکس نہیں لاغو ہوتا اس میں فوج کی جو انٹرپرائزز ہیں وہ شامل ہیں اس میں آپ کے اور جو بڑے اگریکلچورس ہیں لینڈ اونرز ہیں وہ شامل ہیں تو یہ دیکھئے نا یہ کچھ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے تو پرابلم تو پھر یہی پہ آیا نا کہ یعنی کہ ہم نے کچھ ہم نے اپنی ایک پریولیج کو نہیں گیو اپ کرنا لیکن آئی ایم ایف کو ہم نے بلیم کرنا آئی ایم ایف میں یہ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھئی جس سے کہتے ہیں نا کہ آمدنی اٹھنی ہے خرچہ روپئیہ ہے تو وہ کہتے ہیں اپنی آمدنی بڑھاؤ ٹیکسز لگاؤ اور تاکہ اپنا بجٹ جو خسارہ ہے بجٹ کا آپ کے انکم اور ایکسپینڈیچر ریوینی اور ایکسپینڈیچر کے درمیانے اس کو کم کریں نیرو کریں وہ تو یہ ایک سیمپل سی چیز ہے اب ظاہری بات ہے کہ اس میں بہت ساری انیفیشنسیز اس میں بہت ساری جو ہماری گورننس کے مسائل ہیں وہ آ رہے آ جاتے ہیں کہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے پالیسی سیکٹ کون کرتا ہے اور جو جن کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی وہ فیصلے کرتے ہیں جو ان کی کلاس انٹریس میں جاتے ہیں اگر میں سرمایہ دار ہوں اگر میں ایک فوجی جنرل ہوں اگر میں سینئر بیوروکرائٹ ہوں میں ایک ایک سپورٹر ہوں میں گاڑیاں بنانے میں آپ دیکھیں گاڑیاں جو ہیں ہندوستان میں یہ جو گاریاں پاکستان میں بنتی ہیں وہ اتنی مہنگی داموں پہ میں تو ابھی پچھلی بار میں دنگ رہ گیا چالیس لاکھ روپے کی گاری پچاس لاکھ روپے کی گاری ساٹھ لاکھ روپے کی گاری یہی گاریاں جو ہندوستان میں آدھی قیمت میں بکتی ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ وہاں پر جو ہے وہ مرات نہیں اس سیکٹر کو دی گئی تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے نیبرنگ کنٹری میں جو گاڑی ایک چھوٹی والی گاڑی ہے ایک میڈل کلاس خاندان کے لیے وہ آدھے داموں پہ یا اس سے بھی کم بکتی ہے جب بھی یہاں پہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی رہز صاحب بہت بہت شکریہ یہ ایلیٹ کیپچر کے اوپر بھی تھوڑی سی کسی اور شو میں گفتگو کریں گے پر میں ابھی اس پوائنٹ کو نہیں چھوڑوں گا میں آپ کو آئے میں اپنی نیگوسییشن پر روپس لے کے آبنا رضب یہ جو کرنٹ نیگوسییشن ہو رہی ہیں اس میں ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ I run it through you اور آپ سے اس کے اوپر میں کوئی کومنٹ لے لوں کہ پی ٹی آئی کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹینڈڈ فانڈ فسیلیٹی اس وقت آن گوئنگ ہے جس کا نائنٹ ریویو ہو رہا ہے وہ اس کو دوزار انیس میں عمران خان صاحب کے دور میں انٹر کیا گیا اور جس کے بارے میں بہت شور مچا کہ اصد عمر کہتے تھے کہ ہم کشکول توڑ دیں گے اور نہیں جائیں گے اور عمران خان صاحب نے بھی وعدے کیے لیکن اس کے بعد وہ آئی ایم ایف کے پاس سب نے دیکھا کہ واپس چلے گئے اور اس کے بعد اسی طرح کے سخت فیصلے کرنے پڑے لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے کوویٹ کے دوران میسیف کیش ہینڈ آؤٹ دینے شروع کر دی اور آئی ایم ایف اس وقت خوش بھی نہیں تھی انہوں نے کچھ پیمنٹس بھی نہیں کی کچھ چیزیں آئی ایم ایف نے کوویٹ میں اپروف بھی کی پر بہرحال ہمیں نظر آیا کہ ان کے جاتے جاتے ایک ڈائیوورس ہوئی آئی ایم ایف کے پروگرام سے کیونکہ حکومت نے اپنے خرچے کافی بڑھا لی ہے جو آئی ایم ایف کو اس پروپوز نہیں کرتی تو آپ سننے میں ایک لابی کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف جو اس وقت ٹاف ٹائم دے رہی ہے جس کا آج حکومتی کوٹرز نے خود اظہار کیا وہ ٹاف ٹائم اس حکومت یا اس حاگدار صاحب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ ٹاف ٹائم اس trust deficit کی وجہ سے ہے کہ تین یا چار سال میں تحریک انصاف کے دور میں پنپا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تاثر ٹھیک ہے صاحب دیکھئے کافی حد تک صحیح ہے یہ تاثر اور میں سمجھنا ہوں کہ دیکھئے آپ نے وہ تو ذکر کیا دیکھئے کوویڈ کے دوران تو وہ دینا بنتا تھا جس طرح سے باقی ممالک میں ایڈوانس کنٹریز میں بھی امریکہ میں ہر ایک کو جو ہے اضافی پیسے دیئے گئے بانٹے دیئے کیونکہ یہ خیال تھا کہ بہت سی نوکریاں چلے جائیں گی کی پینڈیمی کے دوران جو مدد کی تو میرے خواہ سے اس پہ تو مورد الزام نہیں ٹھڑانا چاہیے وہ تو صحیح امران خات کی پولیزی تھی مگر اس کے بعد جو ہوا کہ جب انہوں نے فروری میں ڈیل سائن کر لی اور جو کنڈیشنز تھی وہ ان کو میٹ کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ایک لحاظ سے جسے کہتے ہیں انگریزی میں بھاگ رینیگیٹ ہو گئے اس اپنی کمیٹمنٹ دے کر وہ ایک مسئلہ بنا آئی ایم ایف کے لیے انہوں نے کہا بھی یہ کیسی سٹیٹ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک مائدہ کرتے ہیں اور وہ مائدہ جو ہے اس کی کنڈیشنز وہ پوری نہیں کرتے اور انہوں نے وہ اس میں بھی پیٹرول کے جو سبسیڈی تھی وہ کم کرنی تھی اس کو اس کے نرخ بڑھا دیتے وہ نہیں کیے براند خان صاحب ان کو لگ رہا تھا وہ جا رہے ہیں وہ جاتے جاتے کیوں غیر مقبول ہو اور یہی ان کی پولیٹیکل سٹریٹیجی دی پھر یہ جو نئی گورنمنٹ آئی اس پر وہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا کہ کیا کیا جائے مفتا اسماعیل لیا کر وہ پروگرام پہلا بھلا کیا کنڈیشنز میٹ کی ایک ٹرانش ریلیس ہوئی پھر دوست مبالک نے اور پیسے دیا دی کیونکہ مسئلہ یہ نا کہ سیب آئی ایم ایف نہیں نہ ہوتا آئی ایم ایف کی جب سائن آف ہوتا ہے تو پھر باقی جو پاکستان کے فرینڈلی کنٹریز ہیں کوٹ ان کوٹ یو اے ای ساؤڈی ایرے بیا قطر چائنا اور دیگر کوویت وہ بھی پھر آپ کو مدد کرتے ہیں آپ کی فورن ایکسچینج جو بیلنس اف پیمنٹس کا کرائیسیز ہوتا ہے یا ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کو وہ تھوڑا سا پورا کرتے ہیں تو وہ پھر وہ ہوا اور پھر وہ ان کو مفتا سب کو بدل دیا گیا کیونکہ اس سے مہنگائی ایک دم شوٹ کر گئی دیکھیں نا اس پر افیشل ریڈ جو ہے وہ پچیس فیصد کے قریب ہے آن افیشل تو کہی زیادہ ہوتا ہے آپ کو بتا بڑی منیپولیٹڈ انڈیکس ہوتی ہے چھوٹے سے گونڈز کی باسکٹ کو دیکھتی ہے کہ انفلیشن کو کیسے کیا جاتا ہے جو کنزیومر پرائیس انڈیکس ہے اور سنسٹیف پرائیس انڈیکس ہے لیکن ابھی جو جو کنڈیشنز ہیں جب یہ پوری ہوں گی گیس اور تیل پر سبسیڈی گدشے کرزی جو کرنا ہے کام اور دیگر جو ٹیکسز لگانے ہیں ریوینیوز میں اضافہ کرانا ہے منی بجٹ لے کے آنا ہے اس سے انفلیشن جو ہے وہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق انہوں نے لکھا بھی ہے وہ 30% سے کر جائے گی 30% تو کم از کم ہوگی میرا اپنا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ وہ 40% تک پہنچے گی کیونکہ جو ڈی ویلیویشن کا ایفیکٹ ہے وہ ایک سپائرل کی طرح ہوتا ہے وہ اس کا آگے سے آگے سے آگے اور آپ کو پتا ہے کہ ایکنومک تھیری کا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار جب قیمت اوپر جاتی ہے تو وہ نیچے نہیں آتی قیمتیں بہت کم نیچے آتی ہیں اوپر جاتی رہتی ہیں اور وہ ایک جو جیسے گھن چکر بن جاتا ہے اب اگر اگر قیمتیں ہر چیز کی اوپر جا رہی ہیں پیٹرول کی ڈیزل کی کھانے پینے کی اشیاء کی ٹیکسز کی اور آپ کی جو آمدنی ہے لوگوں کی جو ویجز ہیں وہ انکریز نہیں کریں گی ایکنومک گروت نہیں ہوگی کارخانے نہیں لگیں گے انفرسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوگا سرمایہ کاری نہیں ہوگی پاکستانی سرمایہ کاری نہیں کم کم ہوگی تو پھر آپ وہ گیپ کیسے میٹ کریں گے یہ اس وقت جو ہے نا سب سے بڑا یہ ہے اس کی ذریعہ بات ہے پولیٹیکل جو ہے ریمیفیکیشنز بھی ہوگی اور اس کا خمیازہ نون لیگ یقیناً بھکتے گی پچھلے سال انہوں نے جو زمنی انتخابات تھے پنجاب میں لوس کیے اس کی ایک بہت بڑی وجہ مہنگائی تھی سب سے بڑی وجہ لوگ کہتے ہیں امران خان کا بیانیاں اور یہ اور وہ وہ اپنی جگہ ہے وہ بھی فیکٹرز ہیں سب سے بڑی چیز مہنگائی ہے عام آدمی کے لیے اس کے گھر میں جو راشن ہے کھانا ہے جو اس نے سواری کرنی دیکھے نا ایک آدمی جو موٹر بائک یوز کرتا ہے اپنے دفتر جانے کے لیے گھر آنے کے لیے اس کا اب ایبریج چار پانچ سو روپیہ دن کا کاؤسٹ آف ٹرانسپوٹیشن ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو ملٹیپلائے کریں تو پندرہ ہزار روپیہ تو صرف وہ اپنی اپنی اونڈ موٹر بائک پہ وہ تیل ڈالوا کر جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے تو ان حالات میں جو غریب لوگ ہیں جو میڈل کلاس وہ پستی ہے یہ آئی ایم ایف پروگرامز کا سب سے بڑا پروبلم ہوتا یہاں بھی انفورچنٹلی ہوگا کیونکہ کوئی اور چاہنا نہیں اگر یہ پروگرام نہیں ہوتا تو اس کے نقصانات کہیں زیادہ شدید ہوں گے جی رہی صاحب میں سوال تو سوالات تو آپ بہت پوچھنا چاہتا تھا سپسیفکلی ایکسچینج ریٹس کی اوپر میں چاہتا تھا کہ تھوڑی سی مزید بات ہو سکے پر انفورچنٹلی میرے شو کا ٹائم اقتطام پذیر ہو رہا ہے میں آپ کا شکریہ دا کروں گا بہت زیادہ آپ نے انبیگوسلی سوالات کا جواب دیا اور ایک پچیدہ قسم کا معاملہ تھا آپ نے وقت نکالا جی ہاں اسد میرے خاصے ایک منٹ اور اگر میں لے لوں دیکھئے یہ بھی سوال بہت اٹھایا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا مارے جائیں گے لٹے جائیں گے دیکھیں بات یہ کہ اس وقت پاکستان میں ایک پورٹی آف ایمیجنیشن بھی ہے ایوری بڈی ہر جگہ کنسنسز آپ کو پائے جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں ایک آئی ایم ایف کی ڈیل ہی آپ نے کرنی ہے اچھا آؤٹ آف ڈا باک سولیوشنز جو ہیں یا وہ مشکل سولیوشنز جن کے پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے وہ اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی تو یہ ایمپورٹن ایک چیز ہے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے جو یہ مرات دی ہیں جنتا میں نے آپ کو ذکر کیا پہلے کہ جو ایلیٹ کیپچر ہم نے جو جو بات کی ساڑھے چار ہزار ارب ارب روپے کی جو مرات ملتی ہیں ان مختلف اہم طبقوں کو وہ ان میں کمی کر دی پڑے گی میں یہ نہیں کہنا ساری ختم کر دے کب اس کم اس پر دس بیس فیصد تو کم کرے نا آپ نے جو جو ایکسپورٹرز کو بجلی کے فرق ریٹ دیے ہوئے ہیں یا فوجی فرٹیلائزر کو آپ سبسیڈائز گیس دیتے ہیں یا اور اس طرح کی پیویجز دیتے ہیں وہ تو کم کریں پہلی تو یہ چیز ہے دوسرا آپ کا دیل دیل لیتا ہے سیلز ٹیکس ری فنڈ لیتا ہے نائنٹین پوائنٹ نائن نائن پر کلو وارٹ آور پر ان کو بجلی ملتی ہے نائن پوائنٹ نائن پر ایم ایم بی ٹی جو لینڈ مافیا اس وقت پاکستان میں رول کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی طاقت جو ہے میں سمجھتا ہوں بیروکرسی فوج سے بھی اوپر لینڈ مافیا ہے لینڈ مافیا بڑے بڑے بیرنز ہیں وہ ہم نے یورپ میں پڑھا تھا نا آئیٹین سینچری انیسویں سادی میں بڑے بڑے لارڈز اور بیرنز ہوتے تھے وہ کنگ کو بھی چلاتے تھے ان کے ہاتھ میں یہ طاقت ہوتی تھے آج یہ یہ جو بڑے بڑے ریل اسٹیٹ ٹائکونز ہیں آپ دیکھیں کہ یہ پلوٹنگ جو ہے ہوتی ہے کہ آپ سستی زمین لے لیں غریبوں کو بے دخل کریں یعنی کہ پچاس روپے کا آپ نے ایک فٹ لیا زمین اور اس کے بعد اس کا نام لے کے ہاؤزنگ سوزائٹی بنا کے اجتہار بنا کے دلکش سو گناہ قیمت پر باگے بیج دیا یہ ہاؤزنگ سوزائٹی اس کا جو کلچر یہاں پر بنا رہا ہے جو ریل اسٹیٹ کا پلوٹوں کی فائلوں کیوں پر سپیکیولیشن ہوتی ہے فائل بکتی ہے فائل کیوں پر لوگ دون دو لاکھ بناتے ہیں انپروڈکٹیو ہے کوئی نہ اسے نوکریاں بن رہی ہیں نہ اسے کوئی کارخانہ لگ رہا ہے نہ اسے کوئی آپ کا آؤٹپٹ ہو رہا ہے نہ کوئی ٹیکنولوجیکل انوویشن ہو رہی ہے اور یہ آپ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں ریل اسٹیٹ کی اوپر اس سے پیسے جمع کریں یہ اور یہ یہ کیا جا سکتا ہے ویلت ٹیکس لگائیں سوبوں کے باس وہ اختیار ہے اس وقت تو دو جگہ پر یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ سے تو لگائیں نہ ان کو بلا کے کانسل آف کومن انٹریسٹ میں بٹھا کر کہا جائے کہ آپ ویلت ٹیکس لاغو کریں ایک سے دو فیصد جن لوگوں کے پاس زمینے ہیں ایگریکلچر جو لینڈ ہے فور ایکزامپل اس پر کوئی ٹیکس نہیں اونرشپ کے اوپر ویلت اس کی جو پڑیوز ہے بڑی کم ہوتی ہے آپ اس کے اوپر لگائیں جو بڑے 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 اور میڈیم سائز لینڈ ہولڈرز ہیں وہ دیں ٹیکس دیکھیں نا یہ جب تک یہ چیزیں ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے یہ نہیں ہوں گی ہمارے مسائل وہ یرغمال ہیں یہ اشرافیہ جو ہیں یہ اپنی آمدنی سے زیادہ سپینڈ کرتی ہیں یہ جو ہے اپنے مراد سے فائدے اٹھاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہیں یہ جاتے ہیں ناک کرتے ہیں امریکہ پیسے دے دو آئی ایم ایف پیسے دے دو وائل بینگ پیسے دے دو ہمیں بچا لو سعودی ارابیہ ڈوب گئے ہیں ابھی وہ وزیراعظم شباش نیف نے کہا کہ جی میں نے ایک اراب ڈالر مانگا مجھے بڑی شرم آئی لیکن میں نے مانگ لیا بھئی یہ کیا بات ہے اگر آپ اگر آپ کو نئی واقعی شرم آ رہی ہوتی تو آپ بیٹھتے اور آپ کہتے ہیں اچھا آج میں ذرا ایک اراب ڈالر کی پیریجز تو کارٹونہ تھی کسی دی تو وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا یہ بات تو دیکھئے یہ بات تو آج کل بہت سارے جو ہمارے اس وقت سٹارز بنے ہوئے ہیں جن کو بہت زیادہ پاڈکاسٹ اور انٹیویوز کے اوپر بھی بڑا چڑھایا جا رہا ہے وہ بھی یہ بات اس طرح کے ایک دو کا نام بھی گائیلی بتا دیئے نہیں نہیں میں نام دیکھیں میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں فور ایکزامپل یہ صرف ایک کیسر بنگولی ہیں ایکانومیس میں ان کا بتاتا ہوں جو بات کر رہے ہیں دیکھئے وہ یہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ کو جو سیول اسٹیبنشمنٹ اور ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے اس میں نون پرڈکٹیو جو ایکسپینڈیچرز نون کمبیٹنٹ جو آپ کا خرچہ ہے اس کو کم کریں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا کم کم کر دیں پانچ ویزت کر دیں دس ویزت کم کر دیں ابھی دیکھیں نا گاڑیاں ایمپورٹ ہو رہی ہیں پنجاب حکومت نے ایمپورٹ گاڑی ممنگائی جہاز ایمپورٹ ہو رہا ہے ہیلیکوپٹر ریپورٹ ہو رہا ہے آپ کی یہاں پہ معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کمپلیٹلی وہ نہیں رہا ہے تو میرے خواہد سے اب یہ آپ نے پہلے کہا تھا ٹائم واقعی ختم ہو رہا ہے میں ساری میں ساری میں ساری میں ساری میں ساری میں ساری یہ جو ٹیکس کے بارے میں آپ نے کچھ بڑے اہم مشورے دیئے اور ہم نے ایلیٹ کیپچر کے بارے میں جو بات کی اس کو آئندہ ہفتے کے اندر میرا خیال ہے ہم آگے لے کر مزید چلیں گے اور اسی کے اوپر تھوڑی سی زیادہ گفتگو کریں گے چونکہ اس ہفتے آئی ایم ایف سپوٹ لائٹ پہ تھا تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو زیادہ اس کے بارے میں ڈیپ لی بات کر سکے پر افکرس یہ جو دھانچیے کے بھی کچھ مسئلے ہیں جس طرح آپ نے سرکلر ڈیٹ کا ذکر کیا تو جو دھانچہ جاتی اصلاحات ہیں سٹرکچرل ری فارمز ان کے بارے میں بھی سر کوشش کریں گے کہ آنے والے ہفتے میں ان کو بھی ذرا زیادہ ڈیپ لی ڈسکاس کر سکیں رجل صاحب بہت شکریہ جوئن کرنے کا آئی ہوپ میری آڈینس نے آج آپ سے بہت بینیفٹ کیا ہوگا ملیں گے انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں سنڈے کو بہت شکریہ بہت شکریہ تکیو